ہیلو جی رام رام جی کیسے ہو آپ سب آسا کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو جی آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئے ویلوگ میں اور آج ہے 23 اکٹوبر وارود وار اور دن کی شروعات آپ ہماری دیکھی سکتے ہیں کل ریتی کا ٹور پر گئی تھی تو آج ان سب فرینڈز نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کل سکول نہیں آئیں گے اور اسی چکر میں آج اسانت نے بھی سکول کی چھٹی کر لی ہے تو میری اور ماں کی بس وہی بات چل رہی تھی کہ سکول نہیں گیا ہے تو گھر پر پورا دن کام کروانا پڑے گا تو سب سے پہلے تو اس سے بحثوں کے جو ٹھانوں کا ریت ہوتا ہے نو وہ ٹھیک کروایا اس کے بعد پھر گھر کے اور دو چھوٹے موٹے کام کروائے یہ لگا لیجی کہ ایک طرح کی آج اس کی یہ سجا ہی ہو گئی ہے پورا دن کر کے کاموں میں لگائے رکھوں گی اس کو کیونکہ یہ ہے کہ بچے کبھی کبھی ایسی جد کر لیتے ہیں کہ ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے اور دو چار کام کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کا خود ہی یہ جواب مل جاتا ہے کہ اس سے اچھا تو میں سکول ہی چلا جاتا تو بس ابھی یہ چلے گئے ہیں کھیت آج ہمارا گوار نکلنے والا ہے تو تھوڑا سا جلدی نکل گئے تھے اور اس کے بعد پھر میں ریتکا ایسانت ہم سب لگے ہوئے ہیں اپنے گھر کے کاموں میں بیٹھک کی چدر تھوڑی سی پرانی تو زیادہ ہے ہی میرے پاس ساری کی ساری لیکن میں لیو زیادہ ہو رکھی تھی تو آج میں نے بدل دی اور صبح اٹھتے ہی کپڑے دھلنے کی مسین چلا لی تھی آج یہ دونوں بین بھائی گھر پر تھے تو سوچا چلو میں اپنا کپڑے دھلنے کا کام نپٹا لیتی ہوں جو کہ مجھے بہت زیادہ بڑا کام لگتا ہے وہ کام کا تو ایسا ہے جس کام میں ہمارا من لگتا ہے وہ تو ہم چاہے پورا دن کرتے رہے ہیں اور جس کام میں ہمیں تھوڑا سا آلکس آتا ہے من نہیں ہوتا وہ کام ہمیں مسکل لگتا ہی ہے مجھے سب سے زیادہ مسکل کپڑے دھلنے کا کام لگتا ہے بہت زیادہ آلکس آتا ہے مجھے کپڑے دھلنا اور تیہ بنانا یہ دھو کام کرنے میں تو مجھے جس دن بھی کپڑے دھلنے رہتے ہیں اس دن یہ رہتا ہے کہ آج کپڑے دھلنے ہیں تو بس آج اپنا یہ کام نفٹا لیں گے اور ابھی میری کھانے کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو آلو کو بھی بناوں گی میں سوست اور ہیتی کڑی بنانے کی لیکن ابھی کھیت میں کھانا بیجنا ہے تو کڑی تھوڑی سی اچھی نہیں لگتی ہے اور ان کو پسند بھی کم ہی ہے گووی کی سبجی سب کو پسند ہے تو بس گووی کو میں نے تھوڑی سی دیر کے لیے تو نمک کے پانی میں بھی گوکر رکھ دیا ویسے گووی ابھی ٹھیک تھاک آنے لگی ہے لیکن پھر بھی ہلکے سے گرم پانی میں نمک ڈال کر اس کو تھوڑی سی دیر بھی گوکر چھوڑ دیتے ہیں تو اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر اپنا سیمپل سا تڑکہ لگا دیا ہے اور آج صبح سے تھوڑے اسے ڈیلے ڈیلے سے کام میں لگے ہوئے تھے یہ لگا لیجئے کہ آٹھ بجے تک تو ہم گوبر بھاری کے کام میں ہی لگے ہوئے تھے تو ابھی کھانا بنانے میں میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تھی تو بس میں نے اور رتکہ نے جلدی جلدی لگ کر اپنا سارا کام سمیٹا ہے سبجی بنائی تب تک رتکہ نے آٹھا گو دیا تھا اس کے بعد پھر ایک طرف سبجی بن گئی ایک طرف روٹیا بن گئی ہے اور ٹپین وغیرہ پیک کرنے کا کام ابھی رتکہ دیکھی رہی ہے اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو سمالنا اتنا ہی مشکل ہوتا چلا جاتا ہے مجھے تو ابھی تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا ہے پورا دن دونوں کی جٹاپٹی چلتی رہتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ دونوں بہن بھائی جس دن بھی اکٹھے گھر پر رہتے ہیں تو اس دن تو یہ لگا لیجئے کہ پورا دن ان کے ساتھ ماتھا کبانا پڑتا ہے تو بس ابھی کھانا ہمارا بن کر تحیار ہو گیا تھا تو رتکہ نے ساتھ کے ساتھ ٹیپن پیک کر دیا ویسے ابھی ان دونوں بہن بھائی نے کھانا نہیں کھایا ہے اور پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی کھیتوں میں کام زیادہ رہتا تھا یا پھر کچھ بھی لگا لیجئے تو یہ جیسے آج گوھار نکلوانا تھا تو صبح تھوڑا جلدی نکلنا تھا کھانا بھی نہیں بن پایا ایسے کبھی چلے جاتے نا تو پھر پورا دن بینا کھانا کھائی ہی رہنا پڑتا تھا ابھی بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ ہے کہ ٹیپن لے کر چلے جائیں گے نہیں تو کوئی لے کر بھی جاتا تو بارہ ایک دو ایسے ٹائم ہو ہی جاتا تھا اور کبھی آ پاتے کبھی نہیں آ پاتے اور کھیتی باڑی میں سب کا یہی چلتا ہے کبھی کھانا پہنچ گیا کبھی نہیں پہنچ گیا اور ماں نے بنائی تھی بازری کی روٹیاں آلو کو بھی کی سبجی کے ساتھ ویسے تو گیم کی روٹیاں بھی کافی اچھی لگتی ہیں تو جی اب جا رہے ہیں ہمارے پیتا سری کے لئے کھانا دے اس کو رکھیں گے سپوٹی کی ٹگی میں بھگی پھگی بھگی 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 تو بس بچوں کے جاتے ہی سب سے پہلے تو میں نے مسین میں سے کپڑے نکالے ہیں ایک گھنٹو سبح نکال دیا تھا اس کے بعد پھر اور ڈال کر چھوڑ دیئے تھے اور ابھی یہ نکال کر تھوڑے سے کپڑے اور بچ گئے ہیں پھر وہ ڈالوں گی ابھی دیوالے پہ آنے والی ہے تو یہ ہے کہ اپنی جو چہدر وغیرہ ہے اور تھوڑے وہ جو ایکسٹرا کپڑے ہیں وہ دیرے دیرے کر کے دھولیں گے ویسے تو میں نے ابھی تک دیوالے کی ساپ سپائی شروع نہیں کیا بس ورت گیا ہے تھوڑی بہت ساپ سپائی ساتھ کے ساتھ ہماری چلتی ہی رہتی ہے پر یہ ہے کہ دیوالے کی جو سپیشل ساپ سپائی ہوتی ہے وہ میں نے ابھی تک شروع نہیں کیا تھوڑا آسا لیٹ ہو گئے ہیں کیونکہ پھر تھوڑا ٹائم بستا ہے تو اچھے سے گھر ساپ بھی نہیں ہو پاتا ہے اور باقی تو لگ بگ آدھے گھروں میں تو آدھی ساپ سپائی ہو چکی ہے بس میں ہی تھوڑی سی لیٹ چل رہی ہوں دیوالے کی ساپ سپائی کے معاملے میں تو ساڑے بارہ کام تو ایسے آدھا رہ گیا ہے کپڑے بھی بعد میں نہیں چوڑوں گی سارے کٹھے ہی نہیں چوڑ لیں گے ماں بھی چلی گئی ہے بچے بھی چلے گئے ہیں کچن کو ساپ کر دیا ہے تھوڑے اسے برطن وہ بھی بعد میں دیکھیں گے پہلے ویڈیو پر آواز ریکوڈ کر کے آپ سب تک ویڈیو پوچھا دیتی ہیں تب تک ایک ڈیڈ بچ جائے گا اس کے بعد پھر اپنے یہ کام نپٹائیں گے ایسے ہی کر کے پورا دن نکل جاتا ہے یہی روٹین رہتی آج کل تو اور دیکھتے ہیں آج ہمارا گوار کا کام بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اور جس کام کے لیے کھیت گئے تھے وہ کام تو ہمارا بنائی نہیں بچے کھانا لے کر گئے تھے تب تک تو ہمارے یامسین آئی ہی نہیں تھی تو بس بچے کھانا دے کر گھر واپس آگئے تھے آج تو یہ لگا لی جی کہ صبح جا کر بیٹھے تھے ویسے تو کھیت میں کام بہت سارے ہوتے ہیں لیکن فلحال جروری کام یہ ہے کہ جیسے تیسے کر کے رہے ہیں کیونکہ سرسو کی بجائی تو دس اکٹوبر سے شروع ہو جاتی ہے اور آج تاریخ ہو گئی ہے تیس اکٹوبر تو یہ لگا لی جی اس ٹائم تک تو بجائی کا کام لگ بگ ہو ہی جاتا ہے اور ہمارے یہاں ابھی تک شروع بھی نہیں ہوا ہے کام جیسے پانی وغیرہ بھی تو لگانا پڑتا ہے اور نوزل پائپ سے تو پانی لگانے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے ناکہ وغیرہ کی جمین رہتی ہے جہاں کرڑی مٹی ہے جیسے موری سے پانی لگتا ہے وہاں پر تو پھر بھی جلدی کام بن جاتا ہے اور ابھی بج گئے ہیں دو پھر کے تین تو اپنی شام کے کام پر لگ جاتے ہیں جس میں سب سے پہلا تو بیسو کو سانی ڈالنا اور گوبر اٹھانا ہی آتا ہے تو دی ابھی بج گئے ہیں ساڑے آٹھ کام سارا نہیں پٹ گیا ہے اور کھانا پینا ہمارا ہو گیا ہے لیکن یہ آج کھیت سے لیٹ آئے تھے تو آتے ہی کھانا کھا لیا تھا اس کے بعد پھر ابھی سوتے ٹائم چاہ پینے چاہ تو ضروری ہے چاہ سوتے ٹائم ہی کیوں نہ پینے پڑے اور یہ اس آنپنے بنا کر تیار کیا ہے بندگ جس کو نین آنے لگی ہے کھیت گھوم کر آئی ہے نا کھڑی چی جلدی نین آنے لگی آر گی میں آر گی میں بلکہ کھیت سے آنے کے بعد دو گھنٹے پورا سوئی ہے ماں ڈیڑھ بجے سوئی تھی دو بجے اٹھ لی تھی یہ رام ریتی کا ہاں ماں دو بجے ساڑ دیر تین بجے اٹھ کے آئی سے بیٹھتا تو ماں تین پورے پورے اٹھتا اٹھتا بھی نہ مانو میں آباد تاریش پورے پورے تین بجے یہ جوڑے سونا کھا چٹی بیس مصاری باتے اور ابھی آپ سب کو اپنے جیسی کٹے والے میرے سانتی بتائے گا کل سے لگا ہوا میں نے ایک دو بار پوچھا کچھ بنا رہا ہوں کچھ بنا رہا ہوں اور بنا رہا تھا یہ جس کے بھر میں میں سوچ بھی نہیں کرتی آمائی دوڑ اس کاڑ کا رن کرنا رہی ہے اچھا یہ جو آرد بنائے ہیں وہ اٹھتا اچھا وہ اٹھتا ہے گارڈ گورڈ 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 تو کیا لگایا ہے تو چیپیں مرنے نہیں آئی وہ کیسی کٹے تو ساچ چیپیں ان پوری کر دے ماریا میرے بھر میں میرے گھتا تو یہ دیوڑے پر بن کر تیار ہویا ہے آپ سب چاہیں تو اڈر دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ پائپ لگا ہوا ہے اس کے اندر آپ پٹاکا ڈال سکتے ہیں اور یہ کجیز طرح کا ہے یہ گتا ہے یہ جو ایسے بیجن دواتے ہیں پٹاکا نکالنے کے لئے بھائی منت کدے یہ بندوگڑے بندوگڑے چلاوڑے کونی اور یہاں پر چھٹا سا ہو اور کچھ دیکھیں ایک بار یہاں تین بندوگڑا بنایا ہے یہاں پٹاکا ہاں آرہ گلگی آرہ پٹاکیا مہتنا وہ نہ رکھا کریں بٹا تو جی آج سے ایسانت نے ہمارے آتوں کر دی ہے دیوالے کی شروعات آپ سب کی کیسی چل رہی ہے مجھے جلور بتائیے گا ویسے اس بار میں تھوڑی سی لیٹ چل رہی ہوں اور اس نے جلدی ہی شروعات کر دی ہے اور ابھی تو اس کو دو چار چیزیں اور چاہیے رہتے ہیں اور اس کو کچھ بھی چاہیے رہتا ہے پھر تو بینا بولے ہی کام کروانا اور آگے پیچھے گھومنا اس کا چلتا ہی رہتا ہے پہلے دو چار کام کروائے گا اس کے بعد پھر بولے گا پھر یہ ہے کہ دیکھیں بچپن میں ہی ہمیں سوک ہوتا ہے ہر چیز کا ابھی ہمیں لگا لیجئے نہ تو اتنا زیادہ کسی چیز کا چاہو رہتا ہے اور نہ ہی من کرتا ہے بڑی ہی بورنگ سی لائف ہو جاتی ہے ایک ٹائم کے بعد تو اس لئے میں بچوں کو زیادہ تر کسی بھی چیز کے لیے منع نہیں کرتی ہوں اور کہیں نہ کہیں بچوں کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کر لیتے ہیں تو جی چلیے ابھی لیتے ہیں آپ سب سے ویدہ پھر ملیں گے پیارے سیوالوک کے ساتھ تب تک کے لئے سوست رہیں مست رہیں اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رجی مست رہیں